سب سے پہلے اپنے زمانے کے ایڈلز کو مخاطب کرتا ہے ان کے وہ تعلیم دیتا ہے ان کے ذہنوں کا تسکیہ کرتا ہے ان کے ذہنوں میں اپنا انقلابی فکر بٹھاتا ہے جاگزی کرتا ہے پھر ان میں سے جو بونٹی ویٹ ہو جاتے ہیں جو ریسپونڈ کرتے ہیں ان کو جمع کرتا ہے منظم کرتا ہے تاتک بناتا ہے بچوں کی تعلیم کا اس میں دخل نہیں ہوتا وہ تو جب نظام بن جائے گا اسلامی نظام آ جائے گا تو پھر اس نظام کے پہت بلکل نیات نظام تعلیم ہوگا بچوں کی تعلیم ابتدا سے اس طریقے پر ہوگی کہ اس سے ان کے اندر اسلام اور ایمان کے جو جذبات ہیں وہ پیدا ہیں جہاد فی سبل اللہ کا ذوق اور شوق پیدا ہے لیکن یہ کہ سب سے پہلے جو انقلاب برپا کرتا ہے تو بچے تو انقلاب نہیں لائے کرتے انقلاب کو ایڈلز لاتے ہیں تو ان ایڈلز کو مخاطب کرنا ان کی تعلیم ان کا ذہن بنانا ان کے اندر اس انقلابی فکر کو ان کے سینوں میں دلوں میں اتار دینا جاگزی کر دینا یہ ہے دو مقصد کہ جو نظام جبعہ کے ذریعے سے امت میں اس کو ایک دوام دے دیا گیا جمعہ کا ممبر جو ہے اسے ہم ممبر رسول کہتے ہیں ممبر رسول پر جو کھڑا ہوتا ہے وہ دائم رسول ہے وہ دائم رسول وہی کام کرے جو حضور کرتے تھے یہ کام امت کے اندر جاری ہو ساری ہو جائے اس کا تسلسل ہو اس کا دوام ہو اس کے لئے جمعہ کی فرضیت کی گئے نظام جمعہ یہ ہفتوار استعمال ہے آپ کے علم میں ہوگا کومیونسٹوں کا معاملہ بھی یہ ہوتا تھا ان کا بھی ایک فلسفہ تھا مارکسزم اور جب تک وہ فلسفہ ذہنوں میں اترنا جائے کوئی شخص کومیونسٹ کیسے بنے گا اور پھر وہ فلسفہ تازہ رہنا چاہیے ان کے ذہنوں میں اجادر رہنا چاہیے مددم نہ پڑ جائے کہیں ان کے ساتھ اس کی ذہنی کمیٹمنٹ کمزور نہ ہو جائے تو وہ اپنے ویکلی میٹنگز کرتے تھے اس میں کیا کرتے تھے اسی فلسفے کی تجدید اسی کی اور گہرائیوں میں اترنا تاکہ ذہنوں کے اندر میں فلسفہ راسق رہے جب فلسفہ راسق رہے گا تو انقلابی فردر انقلابی زیل انقلابی جذبہ بھی برقرار رہے گا اور انسان جو تنمندل لگا دے گا تو یہ ربط ہے سورہ جمعہ کے ساتھ احکام جمعہ کہو یہ تو واضح ہے کہ در حقیقت سورہ مبارکہ کا نام ہی اس حکم جمعہ کے حوالے سے لیا گیا ہے اچھا اب اس میں حکم جمعہ کی اہمیت کیا ہے اس کو آپ سمجھئے میں چند احادیث آپ کو سنا رہا ہوں تلمزی شریف کی روایت ہے من ترک الجمعہ کا سلاسہ مرات تحاظن جس شخص نے تین جنگیں چھوڑ دیئے کسر کی وجہ سے یعنی کوئی اور گزر نہیں ہے بیماری نہیں تھی وہ ساخر نہیں تھا کوئی نہیں گزر تحاظن بس وہ اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے اس کو کہتے ہیں ہون جو آسانی سی بات ہو بس کوئی اہمیت نہ ہو جس کی تحاظن طبع اللہ علیہ قلبی اللہ تعالیٰ اس کے دل پر دہر دھتے ہیں اور یہ مورکہ بینہ وہ بدترین سزا ہے جو بدترین کافروں کو دنیا میں دی جاتی ہے خطب اللہ علیہ قلوبہیم طبع اللہ علیہ قلوبہیم یہ بدترین کافروں کی سزا ہے جو مسلمان جمعہ کی اہمیت کو نظرانداز کرتے ہوئے بغیر کسی عذر کے اگر وہ جمعہ چھوڑ دے گا تین جمعہ تو اس کے دل پر بہت ہو جائے پہلی روایت تلویجی کی تھی یہ ابو دعو جو دسائی کی ہے وقال مالک امام مالک نے معتہ میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے امام مالک نے جو ان کی کتاب مشہور ہے الموتہ حدیث کا پہلا مجموعہ حدیث اور فقہ دونوں کا اس میں کہتے ہیں امام مالک کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفوان ابن سلیم نے رضی اللہ عنہ حضور سے سن کر کہا یا خب کہا مسلم لیکن ان کا فعل یہ ہے کہ جس نے بھی تین جمعہ ترک کر دیئے بغیر کسی عزل کے بغیر کسی بیماری کے دماء اللہ علیہ قلبہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر بہت کر دے سب سے سخت حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے عبداللہ ابن عبدالعاص اور ابو حریرہ دونوں سے مروی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ انہما سمعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بالکل یہ برفوع حدیث ہے کہ ان دونوں نے سنا حضور سے یہ فرماتے ہوئے لوگ باز آ جائیں اپنی جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے ورنہ لازم ان اللہ تعالی ان کے دل پر ختم کر دے گا بہر لگا دے گا یہ وہی لحظ ہے جو سورہ بقرہ کی ابتداء میں آیا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَاعُونَ عَلَيْهِمْ عَنْزَلْتَهُمْ وَمْ لَمْ تُبْلُنُ لَا يُوْمِنِ خَطَبَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَارِهِمْ بِشَاوَا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں اسی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک اور روایت ہے اَنَّ النَّبِيَ قَال لِقَوْمُ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمْعَةِ لَقَدْ هَمِمْتُو اَنْ آمَا رَجُلًا يُسَدْلِي بِالنَّاسِ سُمْعَهَرِ تَعْلَى رِجَالِمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمْعَةِ بُعِوتَهُمْ حضور نے فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور شخص کو امامت کے لئے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے سمیت آگ لگا دوں جو جمعہ کے اندر حاضر نہیں ہو اب آپ ایک طرف حضور کی شخصیت کو دیکھیں آپ کے اندر نرمی تھی ربقت تھی شفقت تھی محبت تھی رعفت تھی لیکن دوسری طرف سختی کا یہ عالم ہے کہ جمعہ کی اہمیت تاکہ معلوم ہو جائے کہ جمعہ کی اہمیت کیا ہے اے ایمان کے دعوے داروں جب پکارا جائے نماز کے لئے جمعہ کے دل مراد ہے نماز جمعہ ویسے تو ظاہر بات ہے کہ ازان تو فجر کی بھی ہوگی اثر کی بھی مغرب کی بھی شاکھی بھی یہاں مراد کیا ہے نماز جمعہ کے لئے جب ازان دی جائے فسعہ الہ ذکر اللہ لفظی ترجمہ تو ہوگا تو پھر دوڑ پڑھو اللہ کے ذکر کی طرف صحیح کے معنی دوڑنا ہے لیکن یہ کہ چونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے سے بنا کیا ہے لہذا لپکو یعنی حبتا متوجہ ہو جاؤ اب کوئی کاروبار دنیا بھی تمہیں اپنا ذرا اس گاہ کو ڈبٹالو پھر نہیں فوراں کاروبار بند صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فسعہ الہ ذکر اللہ وزرل بیع کاروبار چھوڑ دو ذہا لکم خیر اللہ انکنتم تعالی اور یہ ہی تمہارے لئے بہتر ہے جب تم سمجھو دیکھئے اور کیجئے اس میں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص کوئی دکان دا بچارہ صبح سے بیٹھا تھا کوئی دہاک نہیں آیا اینج اس وقت دکان میں داخل ہوا اسی وقت آزان جمعہ کی آواد آگئی اب بڑے سخت امتحان میں ہے وہ لیکن فرمایا گیا ذہا لکم خیر اللہ بظائر گھاتے کا صدا ہے صبح سے بیکار پیٹے سے کوئی دہاک نتاب آیا ہے کہ نماز کی آقا زانہ بھی چھوڑ کے جانا پڑے ہو ظلم پر کاروبار چھوڑ دینا یہ لازم ہے یہ حکم ہے یہ واجب ہے سرز ہے چھوڑ دینا اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے تو جمعہ کی اہمیت کے لیے ایک لفت قرآن مجید کہ یہ الفاظ اور اس کے ساتھ جمع کیجئے وہ حدیث جمعہ آپ کو سنا چکا اگر تین جمعہ کسی مسلمان نے بغیر عذر کے ہاں عذر ہو سکتا ہے آپ بیمار ہیں تو چھوڑ پر فرض نہیں ہے آپ مسافر ہیں تو مسافر پر فرض نہیں ہے آپ غلام ہیں کسی کے تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے لہذا غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے بچے پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے خلاتین پر جمعہ فرض نہیں ہے وہ اپنی زہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں جمعہ کی فرضیت نہیں ہے لیکن جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ صرف دہاب و نن کسل مندی یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ اگر جمعہ مسلسل تین تر کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر بھور کر دے گا اچھا اس میں اب جو نوٹ کرنے کی بات وہ یہ ہے جمعہ کو جمعہ بنانے والی شیخ خطبہ جمعہ ہے نماز تو زہر کی نماز کا قائم مقام جمعہ ہے زہر کے چار فرض ہیں اور جمعہ کے دو ہیں تو نماز اصل شیخ نہیں ہے اصل شیخ جو ہے خطبہ جمعہ ہے جس نے کے جمعہ کو اہمیت دی اسی کے خطبہ میں تعلیم ہوتی ہے تلقین ہوتی اسی میں نے کہا اصل جو مقصد ہے یہ افتبار اجتماع ہے اس افتبار اجتماع پر تازہ کرنا ہے اپنے نظریہ کو اپنے خیالات کو اپنے نظریات کو اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے اسے پانی دینا ہے سیچنا ہے اور یہ کام در حقیقت خطبہ کا ہے ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان دیجئے کہ اسلام جو ہے شروع سے اسلام حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور آج تک اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے انہ دین عند اللہ اسلام یہ تو اسلام کے ایڈیشنز ہیں کہ ایک خاص آقام جو ہے حضرت موسیٰ کو دیئے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لئے وہ لازم تھے پھر وہ آقام جو ہے شریعت محمد کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر ہوا جو ہے لازم ہے لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد کے لئے چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو علیہ دبیہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن تھا ہمیشہ سے جمعہ ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے اور جمعہ ہی کا دن ہے کہ جو ابتدائے آفریلش سے چلا رہا اس کام کے لئے لیکن یہودیوں نے اپنی جو بھی شر پسندی تھی ان کے در مزاد میں جو بغاوت تھا ان کا جمعہ کو چھوڑو جی ہفتہ کر تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہفتہ ہی ان پر فرض کر دیا اور ان کے ہاں یہ ہفتہ اتنا سخت تھا جمعہ کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک چوبیس گھنٹے کوئی چاروں بارے دنیا بھی مطلقاً حرام تھا آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں جو کے پریکٹسنگ یوز ہیں جن کے وہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں یہ در ظلفیں ہوتی ہیں اور انہوں نے لمبے لمبے کوٹ سیاہ رنگ کے پہنے ہوتے ہیں اور فلٹ ہیٹ ہوتا ہے ان کا خاص طرز کا سیاہ رنگ کا یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں اوٹرمکس یہودی ان کو کہتے ہیں یہ جمعے کی شام سے اپنے ٹیلی فون کلیکشن بند کر دیتا ہے کوئی دفتگو نہیں ان کے اکتران دفاتر بند گھروں پر بھی کوئی ٹیلی فون نہیں لے گئے سب بند اور اس کے بعد ان کا پورا دن گزرتا ہے لیکن وہاں فرق یہ ہے کہ وہاں کوئی جماعت کا احتمال نہیں تھا اپنے اپنے طور پر انہاں کو یاد کرو تو رات پڑھتے رہو جو بھی ان کی ہر شکل تھی نماز کی اس میں وقت گزارو دنیا بھی کاروبار جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا اس کے بعد عیسائیوں کا معاملہ آیا انہوں نے بھی وہ انہوں نے ایک اور آگے قدم بڑھایا اور ہفتے کو ترک کر کے اپنے آپ کو یہود سے نمیز کرنے کے لیے اتوار قرآن میں لیا اتوار کی صبح کون کا ایک خاص عبادت کا دن ہے اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو بھی وہ پریکٹسنگ یہ کتھ ہوا بہت مذہبی مزاج رکھنے والے عیسائی ہیں وہ اتوار کے روز دہات ہو کر کپڑے بدل کر اچھے انداز میں اپنی فیبلیز کے ساتھ بچوں کو ساتھ لے کر وہ چرچ جاتے ہیں وہاں ان کی جو بھی نماز ہے وہ نماز پڑھتے ہیں ان کا جو بھی پادری ہے وہ خطبہ دیتا ہے سربند ہوتا ہے تو یہ ان کے لیے اتوار کر دیتا ہے اس کے بعد یہ دولوں تحضیبیں جمع ہو گئی یہودی جو ہے انہوں نے گویا دونوں کبر ہو جائے یہودیوں کا معاملہ بھی آ گیا عیسائیوں کا بھی آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دو کام کیے گئے ایک تو گویا کہ منفی ہوگا ایک مصبت ہوگا منفی کام یہ کہ پورے دن جمعے کے کاروبار کو حرام نہیں کیا گیا بلکہ حرام کاروبار ہے صرف ازان جمعہ سے لے کر جمعہ کی نماز کے ادا ہو جانے تک بس اس دوران میں کاروبار دنیا بھی مطلقا حرام کوئی کاروبار آپ جائز سے جائز کاروبار کر رہے ہیں صحیح سے صحیح کاروبار کر رہے ہیں لیکن دو بھی حرام ہے اس وقت اگر آپ نے کیا ہے جبکہ جمعہ کی ازان ہو چکی ہے اور جبکہ نماز ابھی ادا ہو گئی اس دوران حرام لیکن باقی دن کی اندر حرمت نہیں اٹھی ہے البتہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تشویق یہ ہے کہ صبح سے لے کر جمعہ تک کا وقت جو ہے یاد الہی میں بسر کیا جائے تشویق اور تغییب ہے اس لیے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جب جمعہ کی نماز ادا ہو چکے تو تو منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور جاؤ اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ لیکن جمعہ سے قبر کے بارے میں کچھ نہیں کہا نہ تو یہ کہا کہ کاروبار نہیں کر سکتے نہ یہ کہا کہ کرو جاؤ تمہیں اجازت ہے نہیں وہاں سکوت اختیار کیا قرآن میں جب نماز ادا ہو چکے تو تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو یہاں پر بھی اگرچہ وجوب کا لفظ آیا ہے کہ منتشر ہو جاؤ لیکن یہاں جو ہے معنی ہے تمام علمانے کہ یہ وجوب جو ہے یہ کسی شیئے کی فرضیت کے لیے نہیں ہے کہ لاہمان جمعہ کے بعد منتشر ہو جانا ضروری ہے بلکہ استحباہ میں جا سکتے ہو اجازت ہے بباہ ہے کاروبار کی حربت کا معاملہ ختم ہو گیا جیسے ہی جمعہ کے نماز ادا ہو چکی اب آپ جائیں اپنے دفتر پہ جائیں اپنے کاروبار پہ جائیں اپنے دکان پہ جائیں کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ ہے کہ جہاں تک پہلے کا وقت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی یہ حادیث میں آئی ہے اور اسے تبکیر کہتے ہیں پسندیدہ یہ ہے کہ جمعہ کی صبح ہی سے انسان جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہو جائے جو کام یہودیوں کے ہاں تھا پورے یوم سبت اسے تبکیر کہتے ہیں ایک حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویر کے طرزے میں حضرت مالک لائے ہیں اسے ان مولا ابی بطر ابن عبد الرحمن ابن عبی صالح سمان علیہ بی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ملک تصلہ یوم الجماعت مصل جنابت جس شخص نے جمعہ کے روز غصل کیا وہ جو کہ لاپاکی جنابت کی حالت میں غصل کیا جاتا نہیں کمپلیٹ اچھی طرح غصل ثم راہا فِسَعَتِ اُولَا پھر جو شخص پہلی گھڑی میں پہنچ گیا مسجد میں فَقَعَنَّمَا قَرَّمَا بُدْمَتَنمٍ تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا اللہ کی راہ میں صدقہ دیا وَمَنْ رَاہِ فِسَعَتِ اس ثانیتیں جو دوسرے گھنڈے میں دوسری گھڑی میں گیا فَقَعَنَّمَا قَرَّمَا بِبَقَرَقَن تو ایسے ہے جیسے کہ ایک گائے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور زباہ کر دی شراط کر دی وَمَنْ رَاہِ فِسَعَتِ اس ثانیتیں اور جو تیسری گھڑی میں تیسری گھنڈے میں گیا فَقَعَنَّمَا قَرَّمَا بِشَاطٍ اور قَرَم پھر یہ اس کے برابر ہوگا کہ گویا کہ کسی نے ایک بکری اللہ کی راہ میں زباہ کر دی صدقہ کر دی یا کوئی میڈہ کر دیا وَمَنْ رَاہِ فِسَعَتِ سَعَبِي آتے اور جو گیا چوتھے گھٹے میں چوتھے گھڑی میں فَقَعَنَّمَا قَرَّمَا دُجَاجَتًا تو یہ اس کے برابر ہے کہ گویا کہ اس نے ایک مرگی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی خیرات کر دی وَمَنْ رَاہَ فِسَعَتِ سَعَبِي سَتِ اور جو پانچمی رخصات میں گیا فَقَعَنَّمَا قَرَّمَا بَعْزَتًا تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے ایک اندہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا فَإِذَا خَرِجَ الْإِمَام تو جب امام نکل آئے حضرت البلائے کا فَنَا آگیا فَنَا آگیا یہ چوتھی ساتھ میں آیا یہ تیسری میں آیا یہ دوسری میں آیا یہ پانچمی میں آیا تو فرشتے اپنے مرگیسٹر بند کر کے اور وہ خُد از ذکر یعنی وہ جو امام خطبہ دیتا وہ از ذکر ہے اس خطبے کی طرف جو حضرت المتوجہ ہو جاتے ہیں چنانچہ ایک تو یہ بات جان لیجئے کہ اس کے بارے میں امام الہند حضرت شاہ علی اللہ دیلوی رحمت النارے کی رائے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلوئے اختاب کے بعد پہلا گھنٹا پھر اس کے بعد دوسرا پھر اس کا تیسرا پھر اس کا چوتھا پانچھوان بلکہ یہ زوال کے بعد سے خفیف ساعات ہے یعنی زوال سے وقت شروع ہوا سورج جو ہے وہ رسول نہار سے ذرا دلکا لے دنوں کی شمس تو اس کے ساتھ جمعہ کا وقت شروع ہو گئے تو اس وقت سے پہلی ساعات دوسری ساعات گویا کہ یہاں ساعات سے مراد گھنٹا نہیں ہے بلکہ کوئی اور لطیف قسم کا پیمانہ وقت کا ہے یہ شاہ وعی اللہ کی رائے ہیں جو انہوں نے اپنی مصفہ میں بھی اور مصوح میں بھی شاہ وعی اللہ کے نزدیب بڑی اہم کتاب جو ہے حدیث کی وہ بہت تا ہے انہوں نے اس کی ایک شرعہ فارسی میں لکھی ہے اور ایک شرعہ عربی میں لکھی ہے تو ان دونوں نے یہ راہ ظاہر کی لیکن بہت سے علماء کی راہ ہے کہ نہیں جو ہمارا ساعات کا نظام ہے اسی پر اس کو شمار کیا جائے گا لیکن اس پر بھی جمعہ ہے کہ جو اس کے بعد بھی آتا ہے جمعہ تو اس کا بھی ہو جائے گا جمعہ کی فضیلت سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا جمعہ کی برکات سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا جمعہ کا جو خاص مقام اور مرطمہ ہے اس کے حصہ سے وہ محلوم رہے گا لیکن جہاں تک فرضیت جمعہ ہے وہ اس فرضیت جمعہ جو ہے وہ اس کی طرق سے عدا ہو جائے گی لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے بچپن میں اور وہ یہ سرسا ایک جگہ تھی وہ تحصیل تھی ذلعہ حصار کی وہاں میری بسم اللہ ہوئی پھر وہ نورانی قائدے سے ہماری تعلیم شروع ہوئی تو جس مسجد میں یہ سارا کام ہو رہا تھا مرکزی مقام پر وہ مسجد تھی کبھی کبھی اب بھی مجھے خواب میں وہ مسجد آتی ہے اور اس مسجد میں جمعہ کے دن میری اپنی جو مشاہدے کی بات ہے کہ یوں سمجھئے اس شراخ کے بعد سے لوگوں کی آمد شروع ہو جاتے تھے اور نرحات سے مورایا کرتے تھے وہاں ایک خاص قوم تھی غالباً وہ آرائی تھے اس علاقے کے آرائیوں کو وہ پچادے کہتے تھے جیسے کہ لاجپوتوں کو رانگر کہا جاتا ہے لیکن یہ کہ وہ لوگ آتے تھے اونٹے پر سوار ہو کر آس پاس سہرہ کا علاقہ تھا سفید کپنے سفید پرتے سفید ان کے تہبند اور سفید ان کے سافے اونٹوں کے اوپر سوار چلے آرہے چلے آرہے چلے آرہے اس لیے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا اور اس وقت اس پر سبتی کے ساتھ عمل ہوتا تھا کہ اصل میں جمعہ جو ہے وہ شہر میں ہے تو وہ آتے تھے اور مسجد جو ہے وہ بچ صبح ہی سے بھر جاتی تھی کہیں ایک جگہ کوشیس کھڑا باز کہہ رہا ہے کچھ لوگ اس کے گل جب رہا ہے کہیں کوشیس بیٹھے ہوئے قرآن خود ہی پڑھ رہا ہے کوئی نوافل پڑھ رہا ہے یہ نقشہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے بچپن کا یہ نقشہ اب وہ باملہ ختم ہو گیا بالکل ختم ہو گیا اب تو بھار دور کر کے جو ہے وہ لوگ جمعہ بے پوزٹر بھی اس وقت ہیں جبکہ وہ عربی کا ختمہ شروع ہونے والا اس لیے کہ عام طور پر تقریروں کے اندر کو خاص بواد ہوتا نہیں ہے یا فرق واریت کی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے یا سیاسی مسائل کے اوپر دھونا دار تقریریں ہوتی ہیں لوگوں کو اس سے دلچسپی نہیں تو فرق ادا کرنے کے لیے بس وہ جب ختمے کی ادان کا وقت ہوتا ہے تو اسوں کو پہنچ جاتے ہیں نماز ادا ہوئی اور روانہ ہوگئے اللہ خیال صلی اللہ میں سب سے پہلے آداب جمعہ اس کے انوان سے عرض کر رہا ہوں کہ جمعہ کے روز غسل واجب ہے تقریبا یہ حضور کے الفاظ یہ ہیں غسل جمعہ کے واجب جو بھی بالک ہو چکا ہے مرد عرق پر تو ضائع بات ہے جمعہ فرض ہے ہی نہیں جیسا کہ مرد کر چکا ہوں اس کے لیے جمعہ کا غسل واجب ہے اور اندازہ یہ ہوتا ہے میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ جیسے ہی جمعہ کے لیے روانگی ہو تو اس وقت غسل کیا جائے پھر حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر جاؤ دھلے ہوئے کپڑے پہن کر جاؤ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے جو محنت کے کپڑے ہوتے ہیں محنت یعنی جبکہ مشقت کرتا ہے ایک لوہار بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھٹی کے سامنے بیٹھ کر کام کرنا ہے پسینے آئے گے اسے کپڑوں میں بدبو ہو جائے گی پسینے کی پھر اس کے اوپر سیاہ دام پڑے ہوں گے محنت کا جا کوئی کاریگر ہے مقام کی تعمیر میں لگا ہوا ہے بات ہے جب وہ یہ کام کرنا ہے گارے کے دھبے ہوں گے کچھ اور ہوگا تو وہ حضور نے فرمایا کیا ممکن نہیں ہے تم میں سے کسی کے لیے کہ ایک علیدہ سے جوڑا جمعے کے لیے رکھیں وہ جمعے ہی صرف اس کے بال کیا کریں وہ تمہارے محنت کے کپڑے نہ ہو جن میں تم محنت اور مشقت کرتے ہو بلکہ وہ علیدہ سے ایک جوڑا ہو اس کو فراہم کر کے رکھیں پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ تیل لگاؤ بالوں کے اندر تیل لگاؤ دھون اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی خوشبو ہے تو خوشبو لگا وہ سب کس لیے کہ جو ماحول ہو جمعے کا تو معتر ماحول ہو ایسا نہ ہو کہ پسینوں کی بدمیوں کی وجہ سے طبیعہ ملغز ہو رہی ہو لوگوں کی نہیں بلکہ یہ کہ بڑا خوشبوار ماحول ہو خوشبو ہو اس کے اندر اور یہ کہ کپڑے اچھے پہن کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ اسے کہا گیا یعنیٰ تو عید المسلمین یہ افتروں با عید ہے در حق تر یہ مسلمانوں کو عید کی طرح اسے جو ہے وہ منانا چاہیے سیلیپریٹ کرنا چاہیے جیسے عید کو آپ کپڑے جو ہے خوشبو کرتے ہیں صبح کپڑے بدلتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں پھر جاتے ہیں مسجد کو عیدگاہ کو ایسے ہی معاملہ ہونا چاہیے جو میں کہا یہ عید المسلمین ہے یہ گویا کہ ہفترار عید ہے مسلمانوں پھر اسی میں ایک آداب میں سے یہ ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو لوگوں کو پھلانتے ہوئے اگلی صفوں میں نہ جاؤ بلکہ عام جو ہے ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اپنی صف اگلی لوگ پوری کر لے پھر دوسری میں بیٹھے پھر تیسری میں بیٹھے تاکہ لوگوں کو دنگوں نہیں محسوس نہ ہو تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگلی صفوں میں جب آخانی ہے تو پھر وہ لوگوں پر پھلانتے ہو جاتے ہیں لیکن بہر صورت پھلانتے ہوئے یا لوگوں کو علیدہ کر کے پھر اپنے لئے جگہ بنانا یہ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے خاموشی سے جہاں جگہ تمہیں مل رہی ہے بیٹھ جاؤ اور پھر اسی میں سے انساک ہے خاموش رہا گفتبو نہ ہو یہاں تک کہ حضرت ابو غریرہ سے یہ روایت ہے ترمزی اور نصائی اور دوسری کتابوں کے اندر اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ قَاتَ اِذَا قُلْتَ لِسَاحِبِكَا يَوْمَلْ جُمْعَةِ عَنْسِتْ وَالْإِمَانُ يَخْتُبُو دو آدمی گفتبو کر رہے ہیں آپ تیسرے آدمی ہیں آپ سن رہے ہیں آپ ان سے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ تو تم نے بھی لغم کام کیا انہیں منع کرنے کے لیے بولنا بھی پسندیدہ نہیں خاموش رہا اشارے سے کہہ دو لیکن تم نے اگر آواز نکالی جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے امام کے خطبے کی طرح ساری تبچھو اس جمعے کی ساری حیثیت وہ اسی خطبے کی وجہ سے لہذا اس میں آپس میں گفتبو کرنا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بلکل غلط ہے آداب جمعہ کے منافی ہے جس کی انتہا یہ ہے کہ اگر وہ آپس میں دو گفتبو کر لے اور آپ انہیں روکنے کے لیے بھی زبان کھول لے انصر خاموش ہونا تو یہ بھی فقط لغوتا تم نے بھی ایک لغم حرکت کی بلکہ اشارے کنائے سے کہہ دیا جائے کہ زبان نہ کھولی جائے پھر اس میں حضور کیا کرتے تھے خطبے میں کیا کرتے تھے یہ روایت جو ہے مسلم شریف کی انجابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قامتنین نبی خطبتان حضور کے دو خطبے ہوتے تھے یجلسو بینہ ہما ان دونوں کے درمیان آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بیشتے تھے جیسے کہ آپ کو معلوم تمام امام جو ہے وہ یہی کرتے ہیں آج یطرع القرآن اور یذکن الناس جو میں میں کرتے کیا تھے قرآن پہتے تھے اور لوگوں کو نصیت کرتے تھے یاد دہالی کرتے تھے اب اس میں ایک بات تو صاحب میں آگئی دو خطبے ہوتے تھے حالانکہ ہمیں معلوم ہے قیقن کے ساتھ معلوم ہے حضور لمبے خطبے کبھی نہیں دیتے تھے لمبی تقریر کبھی نہیں کرتے تھے آپ کی تقریر بالقل مختصر ہوتے تھے یوں سمجھ یہ کہ جو مَا قَلَّ وَقَفَعَ خَيْرٌ مِمَّا قَسُرَ وَحَلْحَا بلک کم ہے لیکن وہ کفایت کر جائے تو پہلی لمبی چوڑی تقریریں جو ہے اب اس میں فائدہ کیا تھا عربی زبان قرآن کی عربی زبان حضور کی عربی زبان آپ کے سامعین کی لہذا اب باسرم یہ رہ گئی کہ از دل خیزت بر دل خیزت دل سے نکلے دل پر ہوتر جائے ہمارا بسرم مختلف ہے ہم عربی نہیں جانتے خطبہ عربی میں ہے اب خطبہ تو سمجھ میں لوگوں کے اوش آتا ہی نہیں خطبہ کے ذریعے تو جو مقصد خطبہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا لہذا وہ تقریر کرتے ہیں پہلے وعث کرتے ہیں اس میں بھی آپ پہلے کچھ قرآن پڑھیں گے تو ترجمہ کریں گے وضاحت کریں گے تب ان لوگوں کی سب بھی آئے گا لیکن حضور کا معاملہ کیا تھا وہ یہ کہ کہانا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلسو بینہوما اچھا اس سے میں یہ سمجھتا ہوں واللہ وعالم میرا گمان ہے کہ اس سے در حقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خطبہ در حقیقت دو عقاتوں کے قائم مقام ہے ظہر کی عقاتیں چار اور جمعہ کی رہ گئیں دو دو عقاتوں کے قائم مقام دو خطبے ورنہ نہ تو حضور معاذ اللہ اتنے کمزور تھے کہ چند منٹ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو استراحت کی اور بیٹھنے کی اور آرام کرنے کی جو ہے ضرورت ہوتی نہ آپ کے خطبے اتنے تنتویل ہی ہوتے تھے لہٰذا یہ گویا کہ علامتی ہے اس بات کے لیے ایک علامتی اہمیت رکھنے والی بات ہے کہ یہ دو خطبے در حقیقت دو رکت نماز کے قائم مقام اب جیسے نماز میں آپ بات نہیں کر سکتے اسی طریقے سے خطبے کے دوران بھی آپ بات نہیں کر سکتے آپ کو خاموش رہنا ہے معدب ہو کر پورے طریقے سے سننا ہے خطبہ اس کے بعد فرمایا یقران قرآن میں یذکر الناس وہ قرآن پڑھتے تھے خطبے میں بھی اب دیکھئے پڑھنے پڑھنے کے ناس کا فرق ہوتا ہے ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے دوسرا شخص قرآن پڑھ رہا ہے اس کی گہرائیوں میں اُتر کر پڑھ رہا ہے جہاں آواز بلنگ کرنے کی ضرورتیں وہ آواز بلنگ کرتا ہے جہاں آواز پست کرنے کی ضرورتیں وہ آواز پست کرتا ہے اس طریقے سے وہ قرآن مجید کی اندر سے صرف اس کے معنی ہی نہیں نکال رہا بلکہ اس کے احساسات کو بھی اجازت کر رہا ہے تو حضور جیسے حدہ نہیں ہوتا تھا جذباتی ہوتا تھا چناتی یہ حدیث موجود ہے عبداللہ سے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے تعالی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطد احمرت عیناہ وعلا سوطہ وشتدہ غزدہ حتی کہ انہو منذر دیشن یقول سبحکم ومسعکم وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے دیتے تھے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھے آپ کی آواز بلن ہوتی تھے اور ہاتھ پر ایک غزم کسی کیفیت داری ہوتی تھے گویا کہ کوئی سالار ہے کوئی سپے سالار ہے جو اپنے لشکر کو بتا رہا ہے کہ وہ دشمن کا لشکر آ چکا ہے اب یا تو صبح کو تم پر حملہ ہو جائے گا شاب کو ہو جائے گا تیار ہو جاؤ کوئی طریقہ سے تو جیسے کوئی لشک کسی فوج کا سردار جو ہے سپے سالار اپنے جو ہے سپاہی ہیں ان کو آبادہ کرتا ہے جنگ کے لیے اور انہیں خبردار کرتا ہے کہ دشمن کا لشکر سر پر آ چکا ہے سب بہت رہا ہے احمد صاحب وہ صبح کو آیا یا شام کو آیا آیا کے آیا اس طریقے سے حضور کا خط نہ ہوتا تھا تھنڈا تھنڈا نہیں بلکہ یہ کہ اس کے اندر ایک جوش اور لوگوں کو بھی جوش میں لانے کے لیے ایک ایسا انداز میں جس سے خط ان کے اندر بھی جوش پیدا ہو جائے اور اس میں کیا ہوتا تھا قرآن پڑھتے تھے ایک صاحبی نے فرمایا ہے کہ میں نے سورہ قاف حضور کے خطمہ جمعہ سے یاد کی یعنی عام طور پر آپ سورہ قاف اس طرح پڑھتے تھے کہ پھر مجھے اس کے یاد کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی اور میں یاد کر لیا بہنی اس سے متعلق میری زندگی کا بھی ایک واقعہ ہے میں بھی حیران ہوں اس طرح کے جب بات پڑھتا ہوں یہ سنچون کی بات ہے جمعیتِ طلبہ میں میں تھا عصفات اسلامی جمعیتِ طلبہ ایک قربیتنا ملتان کی جمعیت نے منقض کی اس میں درسِ قرآن کے لئے مجھے بلایا گیا وہ ایک محلہ ہے ملتان کا قدیر آباد اور قدیر آباد میں ایک مسجد تھی حافظ عبدالطواب صاحب کی مشہور تھی نابینا تھے فجر کی نماز ایک رجل میں نے اس مسجد میں پڑھی اور اس کے امام نے یا خود حافظ عبدالطواب تھے یا کوئی اور صاحب تھے واللہ وقالہ مجھے نہیں معلوم فلر بے سورہِ قاف پڑھی اس قدر امدگی سے پڑھی اتنی خوشنہانی سے پڑھی اس طرح اس کو پڑھتے ہوئے مجھے اپنے اندر جو ہے محسوس ہوا کہ کوئی چیز جنبش میں ہے رقص جاز برہم زلد افلاکرا تو یہ تو انسان کی روح کا ایک رقص ہے کہ جو ہوتا ہے قرآن کے ساتھ میں نے اسی دن سورتِ قاف حرث کر لیا اسی دن تین رکھو ہے چھوٹی نہیں ہے لیکن اسی دن میں نے حرث کر لیا اس لیے کہ اس کا اتنا نقش مجھ پر قائم ہو چکا تھا قلب پر کہ پھر اسے یاد کرنا بہت آسان تھا اسی دن ایک مرتبہ مولانا اسلاحی صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھا انہوں نے سورہِ قیامہ پوری کی پوری اس خطبے کے پہلے خطبے کے اندر پڑھی اور وہ مجھے یاد ہو گئی اس طریقے سے یہ پڑھنے پڑھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے جو بھی انداز ہے قرآن کا اس کو صحیح طور پر پرناہ ہمارے آئے یہ بھی ہے کہ حسنِ قرآن کے لیے جو قوائد مقرر ہو گئے ہیں اس کے تحت پڑھے جاتا تو اس کے اندر وہ کیسیت نہیں ہوتی وہ جسمہ جو ہے اس سے ٹرانسپیٹ نہیں ہوتا اللہ عالم بہرحال حضور کا خطبہ جو ہوتا تھا اس میں آپ جب قرآن پڑھتے ہوں گے اس انداز سے تو اس سے جو قلوب کے اوپر کہنا اصل پڑھتا تھا تو وہی ہے اصل میں کی جو مقصود ہے یو ذکر الناس یاد مہانی کڑا دیکھئے یہی وجہ ہے کس قدر گہرا ربط ہے جو میں کی دو ربطوں میں سے ایک میں سورة العالی سب حصب ربک العالی دوسری میں پھر حل اتاقہ حدیث الغاشیہ سورہ الغاشیہ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں تذکیر کا حکم ہے تذکیر فَذَكِّرِ النَّفَعَةِ الزِّكْرَا سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَا وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَ اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے آپ تذکیر کرتے رہیے اور تذکیر جو ہے وہ مفید ہو ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے جن کے اندر کچھ بھی ربق ہے ایمان کی اس تذکیر سے ان کا ایمان تاسا ہو جائے گا اور ان کے اندر جو ہے وہ ایمانی جذبات و کیفیات جو ہے وہ اثر نو پوری دہار پر آ جائے گی اسی طریقے سے فَذَكِّرِ سورہ الغاشیہ میں فرمایا فَذَكِّرِ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرِ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَائِتِرُ اے نبی آپ یاد دہاری کرائیے اور آپ جو ہے ان کے اوپر کوئی ٹھیکے دار تو نہیں ہے ان کے اوپر آپ کوئی ذمہ دار نہیں بنا دیئے گئے کوئی داروغہ نہیں بنا دیئے گئے کہ لازم ان آپ انہیں علاق پر لے آئے لیکن یاد دہاری کرائیے شاید ان کے دل کے اندر سوئی ہوئی روح جو ہے وہ بیدار ہو جائے اور وہ روح جو ہے وہ رقص میں آ جائے قرآن مجید کو سن کر تو یہ تذکیر کا حکم دونوں میں ہے اور وہی دو صورتیں جو حضور پڑھتے تھے کبھی تو پڑھتے تھے فجر میں یہ فجر میں عام طور پر سورہ سجدہ پہلے رکعت میں اور سورت الدہر دوسری رکعت میں لیکن نماز جمعہ میں عام طور پر سورت العالی اور سورت العاشیہ تو کیا آپ کرتے تھے یذکر انداز لوگوں کو یاد دہانی کرتے تھے تو یہ ہے جمعہ کے آداب کے زمن میں جمعہ کا جو مقصد ہے جو معلوم ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے عمل مبارک سے کہ یہ تذکیر ہے تذکیر کسے کہتے ہیں یاد دہانی آپ کو اپنا مقصد زندگی دوبارہ یاد ہو جائے تازہ ہو جائے ہمارے لئے مقصود اللہ کی رضا ہے دنیا کی کوئی شئے مقصود نہیں ہے مطلوب نہیں دنیا بس ضرورت کی شئے پرکنے کی شئے زندگی اور جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لئے جو ضروری ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہے لیکن یہ کہ اس سے زیادہ نہیں مطلوب لا مطلوب اللہ لا مقصود اللہ لا محموب اللہ مطلوب مقصود مقصود حقیقی اللہ کے سوا کوئی پھر یہ کہ ہمارا فرض ہے اللہ کے لئے جہاد کرنا جانے دینا اپنا مال خرج کرنا اس کی صلاحیت جو ہے پیدا کرنا اپنے اندر یہ ہمارے اوپر فرض ہے لاسق نہیں یہ دوروں چیزیں تازہ ہوتی نہیں اگر کہیں کوئی گردہ غمار آ گیا ہے معاول کے اثرات سے یہ دندلاس آ گیا ہے اگر آئینہ دل تو اسے پھر صاف اور شفاف کر دیجئے جوبے کے خطبے کے ذریعے سے تو یہ گویا کہ وہ اسلامی انقلابی جماعت جس کو حضب اللہ کہا گیا قرآن مجید میں تو یہ حضب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے اس ہفتے وار اجتماع میں حضب اللہ اپنے بنیادی فکر کو تازہ کرتی اور اس کے زمن میں مزید تعلیم اور تربیت کا جو اس نظام ہے حضور کا اس کا ایک تسلسل ہے جو جاری دیتا ہے اچھا اب یہاں فرمایا فَإِذَا قُضِيَةِ الصَّلَاةُ فَنْتَ شِرُو فِالْلَرْضِ اب اس سے بھی ایک لطیفہ ہے میری زندگی کا اور آجیب میں جب بلدمری میں تھا سائیوال جو کہلاتا ہے تو وہاں ہمارے محلے ہی میں رہتے تھے ایک صاحب جو بڑے کٹر پرویزی تھے اور پرویز صاحب کے موقع یہ ہے کہ صلاحات کے معنی ہے معاشرہ معاشرہ قائم کرو اسلامی معاشرہ یہ نماز کو انہوں نے خان صاحب صلاحات کہہ دیا اچھا وہ آدمی تھے بہت نیک وہ سیبل انجنئر تھے اور وہ جو کمیٹی ہوتی ہے جو میرسپل کمیٹی تھے اور بہت نیک تھے اور شورہ تھا ان کا کہ وہ بہت ہی رشوت بغیرہ سے بلکل بری ہے تو میرے دل میں بھی ان کی عزت تھی لیکن یہ کے بارحال اختلاف تھا کہ وہ پرویزی تھے ایک جو ہم مفتبو ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے چیلنجن عزاز میں مجھ سے کہا اچھا مجھے کوئی ایک آج قرآن یہ بتا دو کہ جس میں صلاحات کا ترجمہ معاشرہ نہ کیا جا سکے پہلے تو میں مروف سا ہو گیا کہ یہ جس قدر تیقن کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے شاید وحقی قرآن میں ایسی کوئی آج نہ ہو کہ جس کا ترجمہ جو ہے جہاں پر ترجمہ صلاحات کا جو ہے وہ معاشرہ نہ کیا جا سکے لیکن بجلی سے پہنڈی اللہ کی طرف سے میرے دماغ میں اور یہ آج سامنے آگئے اب یہاں معاشرہ معنی لیں گے تو معاشرہ کا کوئی تلپٹ کر کے ختم کر کے پھر منتشر ہو جاؤ فساد پتہ کرو یہ اس کے معنی ہے مجھے آج تک یاد ہے میں نے کہا یہاں تو نماز یہ فائضہ قدیت صلاحات یا پوری ہو چکے نماز یا پورا ہو چکے صلاحات یا تو کوئی عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو ختم ہو جائے معاشرہ درات دیں گے تو مطلب معاشرہ کو ختم کر دوں تلپٹ کر دوں کیاوس کر دوں کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس میں نے کہا شریف آدمی تھی یہ نہیں کہ خامخواہ کو الجے بلکل خاموش ہو تو یہ ہے فائضہ قدیت صلاحات جب نماز ادا ہو جائے فانتشرو فاللہ تو زمین میں منتشر ہو سکتے ہو لازم نہیں بہت سے نیک مسلمانوں کو میں نے دیکھا جمعہ کے بعد سے اثر تک بیٹھے رہتے مسجد کے انتر اللہ کی آن تو یہ نہیں ہے کہ حکم ہے وہ حکم کی ظلہ برزی کرنا نہیں ہاں جا سکتے ہو کہ جاؤ تمہارا کاروبار ہے تمہاری دکان ہے وہ تمہارا دفتر ہے اس میں جانا ہے جاؤ فانتشرو فاللہ میں اللہ کا فضل تلاش کرو اب یہاں یہ بہت اہم مقام ہے یہ مراد ہے رزق لیکن رزق کو اللہ کا فضل تلاش دیا جا رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے یہ اسلام کا جو معاشی فلسفہ ہے اس کے جو فلسفیانہ اصول ہے ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ آئے محنت تم نے کی ہے کھیت میں حل اس کو سیجا تم نے ہے پھر فصل جو ہے اس کی حفاظت تم نے کی ہے پھر فصل کاتی ہے پھر تم دانے گھر لائے ہو پھر ان کو پیسا ہے پھر ان کی روٹی بکائی ہے یہ سب کچھ تم نے کیا لیکن اسے اللہ کا فضل سمجھو اپنا قصب نہ سمجھو قصب جو ہے وہ نیکی اور بدی کے لیے ہے انسان نیکی کا بارہ آئے یہ اس کی قبائی ہے بدی کا بارہ آئے یہ اس کی قبائی ہے جہاں تک رزق کا تعلق ہے اللہ کا فضل ہے اور فضل اسے کہتے ہیں جو بلا استحقاق دیا جائے جس کا تقاضہ نہ کیا جا سکے جس کی مثال سادہ سی میں دیا کرتا ہوں کہ آپ نے کسی مزدور کو رکھا ہے آٹھ بھنٹے اس نے کام کرنا ہے آپ نے فرض کیجئے سو روپے مقرر کیے ہیں اس کی مزدوری دن پر آپ نے دیکھا کہ مزدور بڑی محنت سے کام کرتا دل لگا کے کام کیا اس نے چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو یہ تو ہوتے ہو کوئی دیکھ رہا ہے تو کام میں لگ گئے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو بیٹھ گئے نہیں اس نے بڑی جی لگا کے کام کیا ہے تو شام کو آپ اسے سو روپے بھی دیتے ہیں دس روپے اور دیتے ہیں یہ دس روپے فضل ہے یہ وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا ڈیمانڈ تو سو کر سکتا تھا سو پے ہوئے تھے لیکن آپ نے اپنی طرف سے بغیر اس کے کسی قانونی استحقاق کے دس روپے اسے دے لیے یہ فضل ہے اسی طریقے سے رزق جو بھی انسان کو ملتا ہے وہ فضل ہے اللہ کا اسے اپنا قسم نہ سمجھو جب تم سمجھو گے یہ اللہ کا فضل ہے تو پھر دیکھو گے اللہ اس کو کس طور سے خرچ کرنا چاہتا ہے کروانا چاہتا ہے مجھ سے کس کس کے حقوق اللہ نے اس میں رکھے تو فَبْتَغُو بِالْفُضْلِ اللَّهِ وَسْبُرُ اللَّهَ كَثِیرًا لیکن اس میں بھی اللہ کو قصد کے ساتھ یاد کرو یہ نہ ہو کہ مسجد میں تو اللہ کا ذکر ہوا باہر نکل گیا تو بھول گئے نہیں بلکہ یہ کہ جو کام کر رہے ہو اس میں کام میں تمہارے ہاتھ مصروف ہو اور دل تمہارا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لگا جسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں حد کارول دل یار یہ ہے ذکر کثیر اور ذکر کثیر کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ جو مسجون دعائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سونے لگے ہیں تو دعا ہے صبح اٹھے ہیں تو دعا ہے بیت الخلا میں داخل ہو رہا ہے تو دعا ہے باہر نکلے ہیں تو دعا ہے ظاہر بات ہے کوئی ایکسٹرا ٹائم تو آپ کا نہیں لگ رہا وہ کام کر رہے ہیں آپ لیکن ہر کام پر شیشہ دیکھا ہے آئینہ دعا ہے کپڑے پدلے ہیں دعا ہے گھر سے نکلے ہیں مسجد کے لئے دعا ہے مسجد میں داخل ہو رہے تو دعا ہے مسجد کے اندر تو ذکر ہے ہی ہے سارا باہر نکلے ہیں تو دعا ہے بازار میں داخل ہو رہے تو دعا ہے بازار سے واپس آ رہے تو دعا ہے ہر کام کے لئے دعا ہے یہ دعا جو ہے یہ ذکر کثیر کا سب سے بڑا طریقہ ہے ذریعہ ہے اور اس کے اندر دو ہری ہے بات کہ ایک تو آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا کہ آپ نے دعا اللہ سے کی ہے ایک آپ کا تعلق حضور کے ساتھ قائم ہو گیا کہ آپ نے الفاظ وہ استعمال کی ہیں جو حضور کے الفاظ ہیں تو گویا کہ دو نسبتیں تازہ ہو گئیں جب بھی آپ نے ایک مسنون دعا پڑھی ہے تو دعا عدعیہ مسنونہ جو ہے در حقیقت وہ دعا میں ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کے لئے علیدہ سے وقت نکال کر کوئی آسن بنا کر اور کوئی ضرمے لگا کر اس کی ضرورت نہیں بلکہ ہر کام کرتے ہوئے تو زندگی کے ہر کام کے ساتھ دعا ہے اور وہ دعا مسنون جو حضور سے ثابت لہٰذا دو نسبتیں جو ہے جس کو آپ کہتے ایک تیر میں دو شکار اللہ سے دعا ہو گئی اللہ سے تعلق قائم ہو گیا اور الفاظ آپ نے وہ استعمال کیا جو محمد الرسول اللہ سے منقول ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تعلق حضور کے ساتھ قائم ہو گیا اب جو تیسری اور آخری آیت ہے وہ ایک خاص واقعے سے متعلق ہے اے نبی ان لوگوں کا حال یہ ہے ان لوگوں سے کیا مراد ہے اب یہاں معین نہیں ہے لیکن کچھ لوگ جو بہرحال مسجد میں نماز جمع عدا کر رہے تھے ازار آو تجارت جب ان نے دیکھی کوئی تجارت کوئی کاروبار اور لہوان یا کوئی کھیل تماشا کہی سے کسی مداری کی نگنگل کی آواز آگئی اب یہ ہے کہ یہ آپ کو چھوڑ کے یہ ادھر متوجہ ہو گئے ان فضو الہہ و ترقو کا قائمہ اور آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ گئے بڑی شدید جو اس پر سرزدش آئی ان سے کہتیجے جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت سے بھی اور یہ دل لگی کے کاموں سے اور یہ تفریق کے کاموں سے سب سے بڑھ کر قیمتی شئے ہیں اور اللہ تعالی جو ہے وہ رزد دینے والا ہے تو اس کا طرح حقیقت یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تو عام طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ابتدام میں جمعہ کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا جیسے عیدین کا جمعہ بھی آج کل ہوتا ہے عیدین میں آپ کو معلوم ہے دو رکعت نماز کے بعد جو ہے وہ خطبہ ہوتا ہے تو ابتدام میں صورت یہ تھی کہ اسی طرح جمعہ کا خطبہ تھا تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جمعہ پادا ہو چکا خطبے کی اہمیت ان کے سامنے نہیں تھی اور صورتحال یہ تھی کہ سخت قہد پڑا ہوا تھا اجناس کی کمی تھی بازار میں گندم جو وغیرہ دکانیں خالی تھی اسی اثنہ میں گھنٹیاں سے بجھنے لگیں ہوتھ تلے آ رہے ہیں بالموہ کافلہ آ گیا ہے اجناس لے کر شام سے گندم لے کر یا جو لے کر یا ایک چیزیں لے کر کھانے پھینے کی تو ہم لوگوں کو فکر ہوئی ایسے کہ ہمیں ہو جاتی ہے جلدی جائے پتہ نہیں سب لوگ خرید لیں اور ہم رہ جائیں جو بھی وال آیا ہے جو بھی اجناس آئی ہیں وہ ختم ہو جائیں ہم رہ جائیں تو اس خوف سے لوگ جو ہیں حضور کو کھڑا ہوا جبکہ ابھی آپ خطبہ دے رہے تھے اور اگر واقعتاً وہ بات صحیح ہے کہ نماز ادا ہو چکی تھی تو خطبہ جو ہے وہ بات کی انہوں نے اضافش ہے سمجھی اس کی کوئی اہمیت نہ سمجھی وہ چلے گئے تو میں اسی روایت کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں کہ جمعہ جو ہے وہ ابتدا کے اندر جمعہ کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا تو لوگ چلے گئے انفطو الیہا و ترقو کا قائمہ میرے نزدی کیا کہ اگر نماز ادا نہ ہوئی ہوتی تو مجھے گمان نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص بھی وہاں سے نکلتا اچھا نکلنے والوں میں ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلی فرسپٹو منافقین ہوگے جن کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں یا ضعیف الایمان لوگ ہوں گے یا کچھ غافل قسم کے ہوں گے جنہیں خطبے کی اہمیت کا علم نہیں تھا تو اسی اعتبار سے بڑی مناسبت ہے کہ یہ آخری آیت جڑی ہوئی ہے اگلی سورت سے سورہ منافقون اور اس میں بھی تو گویا کہ یہ اس طریقے سے جڑ گئی ہیں دونوں سورتیں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے کبھی کبھی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون فجر میں پڑھتے تھے اکثر میں بتا چکا ہوں کہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر لیکن کبھی کبھی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے کیونکہ یہ آقش میں جڑی ہوئی ہے یہاں پر لوگوں کی ہدایت کے لیے لحو کا نصبی اضافہ کر دیا گیا جو واقعہ میں نے بیان کیا اس میں صرف یہ کہ گلندم یا کچھ اور جو ہے وہ اجناس جو ہے ان کا ان کی کمی تھی اور اس وقت وہ قافلہ آ گیا تو بہت سے لوگ ادھر متوجہ ہو گئے اور حضور کا جو خطبہ جاری تھا اس کی برواہ نہیں کی اس پر سرزرش کی گئی اس سے اضافی فائدہ کیا ہوا کہ خطبے کی اہمیت نماز تو تم زور کی پڑھتے ہو چار رکعتیں پڑھتے ہو اور یہاں تمہیں دو رکعتیں پڑھئی ہیں اصل میں تو یہ خطبہ جو ہے وہی ہے در حقیقت جس کے ذریعے سے اپنے انقلابی فکر کو تازہ رکھنا ہے اپنے انقلابی جذبے کو جہاد از قتال کے جذبے کو برقرار رکھنا ہے یہ اس کے لیے ایک نظام تعلیم ہے تعلیم بالغن کا نظام اب اگرچہ اس وقت صورت یہ ہے کہ نماز جمعہ کی اور خطبہ جمعہ کی وہ حیثیت اللہ ماشاءاللہ کہیں کہیں اگر ایسا ہو تو ہو کہ یہ مقصد پورا ہو رہا ہو ورنہ حقیقت میں نہیں ہوتا یا فرق واریت کی بحثیں ہوتی ہیں ایک دوسرے پر کفر کے فتبے لگتے ہیں اور یا یہ کہ کچھ سیاسی مزاج کے جو ہے وہ سیاست پر مفتبو کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کھندر بتا رہے ہیں یہ معارت عظیم تھی آج بھی مسلمان جس احتوام کے ساتھ جمعہ کیلئے جاتے ہیں جتنی بڑی بڑی گیترنگز ہوتی ہیں کانگریگیشنز ہوتی ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ محمد کا قائم کردہ یہ نظام صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ملکم تھا اور آج تک بھی باپیارہ ہی مسرائے کھندر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی اگر کہ وہ اصل عمارت تو ختم ہوئی رہ گئی رسمِ ازا روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی اتلقینِ دھزالی نہ جائی نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے اللہ کی روح جو ہے تقوى اللہ وہ ختم ہو چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ کھندر جو ہے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمارت جب تھی قائم تو کتنی عصیم ہوگی جبکہ اس کے دھانچے کے اندر اس کی روح بھی تھی تذکیر یا دہانی اسلام کے انقلابی جذبات کو تازہ کرنا اپنے انقلابی فکر توحید کو